دراصل گروگرام کے ریان اسکول میں ہوئے پردومن حتیہ کانڈ کو لے کر سی بی آئی نے کئی بڑے خلاصے کرتے ہوئے ہریانہ پولیس کی تھیوری ہی بدل دی ہے سی بی آئی نے کہا کہ پردومن کے حتیہ میں شارعی شوشور جیسی کوئی وجہ نہیں وہی سی بی آئی نے کہا کہ آروپی شادر نے سکول کی پرکشاہ اور پی ٹی ایم تلوانے کے لئے پردومن کے حتیہ کی سی بی آئی کے مطابق جن ثبوتوں کے آدھار پر یہ خلاصے ہوئے ہیں ان میں سی سی ٹی وی فٹیز پوستاش اور کال ریکارڈنگ شامل ہیں وہی سی بی آئی اس بات کی چانچ کرے گی کہ ہتیہار کہاں سے آئے جبکہ بس کنڈکٹر کو سی بی آئی نے کلین چٹ دیتی ہے پھرال تھوڑی دیر میں بتا دیں کی پیش کیا جائے گا جو مینائل جسٹس بورڈ میں پردومن ہتیہ کان میں سی بی آئی کے کھلاتے کے پرکشاہ اور پی ٹی ایم ٹالنے کے لئے یہ ہتیہ کی گئی جانچ میں کئی سبوتوں کو آدھار بنایا گیا ہے سی بی آئی کی اور سے سبوتوں میں سی سی ٹی وی فٹیز پوستاش اور کال ریکارڈ شامل ہیں شاری رکھ شوشل کا یہ معاملہ نہیں ہے یہ سی بی آئی ان کا ہتیہار کہاں سے آیا اس کی جان ابھی جاری ہے بس کنڈکٹر کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو ہریانہ پولیس کی تھیوری کو پلٹ دیا یہاں پر سی بی آئی نے اور سی بی آئی کی جو تھیوری وہ چوکھانے والی ہے تو پردومن ہتیہ کان میں پولیس کی تھیوری جھوٹی ثابت ہوئی ہریانہ پولیس کنڈکٹر نے قتل کیا یہ ہریانہ پولیس کا کہنا تھا سی بی آئی نے کہا کہ کنڈکٹر بے قصور ہے ہریانہ پولیس کا یہ کہنا تھا ایک شاری رکھ شوشل کا معاملہ جبکہ سی بی آئی کہنا ہے کہ شارک شوشل نہیں کنڈیکٹر ہتھیار لے کر آیا تھا ہریانہ پولیس کہہ رہی تھی سی بی آئی کا ہی ہتھیار کہاں سے آیا جاچ ہوگی ہریانہ پولیس پنٹو پریوار بھی ذمہ دار سی بی آئی کہہ رہی ہے کہ سبوت نہیں ہے آئے آپ کو سنواتے ہیں کہ آروپی شاد کہ پتا نے کیا کچھ اس پورے معاملے میں کہا جب سے یہ کیس ہوا ہے ہم فرس دے سے پولیس کو کوپریٹ کر رہے تھے کیس جب سی بی آئی کو چلا گیا سی بی آئی کو کوپریٹ کیا پہلے جب پولیس کے پاس تھا کیس تو میرے بیٹے کو 64 کے بیان بھی کرائے گئے تھے میرے بیٹے کے اور جب سی بی آئی کے پاس گیا ہے تو میرے بیٹے کی چار بار تو مجھے سی بی آئی ہیڈکوارٹر دلی بلا کے پوچھتا چھوئی ہے چوتھی بار کل بلایا گیا تھا اور یہاں پہ ریان سکول میں بھی بلا لیا دو تین بار گھر پہ بھی آ کے پوچھتا چھ کر کے گئے ہیں لیکن کل کیا کیا انہوں نے کہ کل مجھے گیارہ بج کی بیچ منٹ پہ میں پہنچ گیا مجھے رات تک بٹھا کے رکھا اور رات بارہ بجے بولے کہ آپ کے بیٹے نے مدر کیا ہے اور یہ اکیوز ہے اس نے مدر کیا ہے اور ہم اس کو ارشت کر رہے ہیں ارشت کرنے کے بعد مجھے دو گھنٹے بٹھا کے رکھا کہ بولے کہ جب تک یہ اس کا کنفیشن ہے اس میں سائن نہیں کرو گے تب تک آپ بہار نہیں جاؤ گے میں دو بجے رات کے دو بجے وہاں سے نکلاؤں یہ ان کی سی سی ٹی وی فٹویج بتا دے گی کہ میں کتنے بجے وہاں سے نکلاؤں میں جو یہ پہلے بچہ جو ایکسپائر ہوا ہے جس کا مدر ہوا ہے اس کے بھی ساتھ میری سانوگیتی ہے لیکن یہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ ناجائج ہو یہ بھی بہت غلط ہے میرے بچے نے نہیں کیا میرے بچے نے مالی کو بتایا دیکھتے ہی بچے کو اور پورے دن سکول میں رہا ہے پیپر دیا ہے بچے نے کہیں پر بھی ایک سنگل سپورٹ میرے بچے کے کپڑوں پر نہیں تھا کوئی ٹیچر بتا دے کہ اس کے کپڑوں پر کوئی سنگل بلڑ کا سپورٹ دیکھا ہو یا پھر کہیں بھی کسی نے بھی دیکھا ہو جب چھٹی ہوئی ہے سکول کی چھٹی میں وہ آیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے کرو پر لیکن کسی ناجائج نہیں فسایا جائے تو آپ کا کہنا ہے کہ سی بی آئی نے ناجائج طریقے سے آپ کے بیٹے کو فسایا تھا میرے بیٹے کو چار بار بلانے کے بعد کل بھی پوستاش کے لیے بلائے گیا تھا مجھے کل اپنے بچے کے پاس بھی نہیں جانے دیا گیا اس بچے کو گیارہ بجے تک مجھ سے الگ رکھا گیا ہے